الیکٹریسٹی یعنی کہ مجلی اس کے بغیر آج کی دلیت سائنسی دنیا کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن کیا کبھی آپ نے اس شخص کے بارے میں سوچا ہے جس نے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا تاکہ اس کو استعمال کے قابل بنائے جا سکے اور سائنسی تاریخ کی ایک ایسی جنگ کا حصہ رہا جسے وار آف کرنس کہا جاتا ہے ویسے تو ان کینسل بلک کو بہت پہلے ایجاد کر لیا گیا تھا لیکن نہ تو یہ بلک افورڈیبل تھے اور ان کی روشنی بھی چند سیکنڈ سے چند منٹس تک قائم رہ سکتی تھی لیکن تھومس ایڈیسن نے اٹھارہ سو مناسی میں ایک ایسا بلک تیار کیا جو دیرہ گھنٹے تک لگاتار کام کرتا تھا تھومس ایڈیسن نے نہ صرف بلک بیجات کیا بلکہ جنریٹر سے چلنے والا ایک پورا نائٹنگ سسٹم تیار کیا جسے عام لوگوں کے گھروں اور بزنسز کو رات میں دن جیسی روشنی ملے گی اور یہ آج سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا ایڈیسن نے جلد ہی ڈائریکٹ کرنڈ کے زیادہ تر پیٹنٹس حاصل کر لیے کا مطلب تھا کہ ایڈیسن ڈائریکٹ کرنڈ کے تمام تل استعمال پر قانونی حق رکھتا تھا فیلہار ہماری کہانی کے اندر ایڈٹری ہوتی ہے نکولا ٹیسلا کی ٹیسلا کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی پیدائشیں بھی طوفانی رات میں ہوئی جب باقلوں کی گھرد میں طوفانی بیٹلی چمک رہی تھی اس مہار کو دیکھ کر ایڈ بیٹ کے لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ دنیا میں اندھیرہ لائے گا جس کے جواب میں ٹیسلا کی ماں نے کہا کہ نہیں یہ ایک ایسا بچہ ہوگا جو دنیا کو روشن کر دے گا مہار یاگتا تھا کہ ٹیسلا کی ماں کے یہ عفاظ حقیقت پر دنیا کو ایک ایسی روشنی عطا کریں گے جس سے دنیا ہرمیشہ تک روشن رہے گی شروع میں ایڈیسن ٹیسلا سے بہت زیادہ امپریس تھا ایڈیسن کا ٹیسلا کے بارے میں کہنا تھا کہ میرے پاس بہت سے مینٹی اور قابل اسسٹنس ہے لیکن ٹیسلا ان میں سب سے بہتر ہے ٹیسلا بھی ایڈیسن کو بہت زیادہ سرہاتا تھا لیکن شروع شروع کی یہ پسندیل کی بہت ہی جل ایک ایسی روشنی کے تبیل ہونے والی تھی جس سے دنیا کو روشن کرنے کے طریقے کا فیصلہ ہوا تھا ایڈیسن ڈیسی کرنڈ کا حامی تھا جبکہ ٹیسلا کے مطابق کرنڈ کو سپلائی کرنے کے لیے اسی ایک زیادہ بہتر اور ایفیشنل طریقہ تھا ایڈیسن کا بنایا ہوا سسٹم دور دراز کے علاقوں تک مجلی نہیں پہنچا سکتا تھا چھوٹے قسموں میں تو یہ کام کر سکتا تھا اور اس نے بھی ہر میل کے بعد شہر کے بیچ و بیچ اس کو پاور پلانٹ لانا پڑتا تھا لیکن یہ موڈل دور گراف کے علاقوں کے لیے بہت مہنگا اور بزنس فرینڈلی بھی نہیں تھا یہی چیز ٹیسلا کو سمجھ آ گئی لیکن چونکہ ایڈیسن کا الیکٹر کمپنی کا بزنس ڈیسی کر جارہ تر پٹر سکتا تھا اور ڈیسی پر اندسار کرتا تھا تو اس لیے ایڈیسن نے ڈیسی کو اپنی زب بنا لیا اور اسی پر جڑا رہا اور اب یہاں اس کہانی کے تیسرے اہم کردار جارج ویسٹنگ ہاؤس کی انٹری ہوتی ہے ترانس سو ستاسی میں امریکل اسٹیٹیوٹ آف الیکٹرکل انجنری میں ٹیسلا نے اپنی انڈکچن موٹر کو متعارف کروایا جو ایسی پر کام کرتی تھی جارج ویسٹنگ ہاؤس اسی انتظار میں تھا اور اب اسے اپنا ایسی سسٹم مکمل ہوتا نظر آ رہا تھا اور اس طرح تھومس ایڈیسن کا مقابلہ کرنے کے لیے جارج ویسٹنگ ہاؤس اور ٹیسلا کی پارٹنشپ کا آغاز ہوا اب ایڈیسن جسے صاف نظر آ رہا تھا کہ ایسی سسٹم ڈیسی پر واضح برتری رکھتا ہے تو اس نے سائنسی گلیادوں پر ویسٹنگ ہاؤس اور ٹیسلا کا مقابلہ کرنے کے بجائے اچھے ہتگنوں پر اتر آیا ایڈیسن نے ایسی کرنٹ کو انسانی جان کے لیے خطرہ قرار دیا ہسٹوریانز کے مطابق ایڈیسن نے الیکٹر چیل کے لیے فنڈنگ کی اور اس کو صدای موت کے لیے استعمال کرنے کے فیصلے کو سپورٹ کیا جس میں ایسی کا استعمال ہوتا ہے پھر ایڈیسن سرکس کے جانوروں کو صحافیوں کے سامنے ایسی کرنٹ سے مارنے کے مظاہرے کرنے لگا اپسی نامی ایک سرکس کی اپنی کو سب کے سامنے بجلی کے جٹکے لگا کر بے دردی سے مار دیا گیا لیکن حقیقت میں ایسی ہی وہ نظام تھا اس سے مستقبل کو روشنل کیا جا سکتا تھا اور وہ بزنس فرینگلی بھی تھا ایسی اور ڈی سی کی جنگ میں اپنا آخری مارکہ بھی جیت لیا ورلڈ کولمبی ایس پوزیشن کو اٹینڈ کرنے والے دو کروڑ تیہتر لاکھ انسانوں پر بزے ہو چکا تھا کہ ان کا اور انسانیت کا آنے والا مستقبل پورٹر ویٹنگ کرنٹ سے روشن کیا جائے گا تیسلا اور ایڈیسن دونوں نے اپنے اپنے نظریات سے انسانیت کی شدمت کی اور انسانی ترقی میں اپنا کردار ڈالا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیو کو آپ تک پہنچایا جا سکے اور آپ اگرہ رہ سکے